اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موز السلامین امید ہے آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور آج ایک پھر بہت ہی اچھی ویڈیو بہت اچھا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے پانچ کلمات تھے جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کلمات اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوری امت کو ملے تو اگر آپ وہ کلمات سیکھنا چاہتے ہیں ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں آپ کا چھوٹا سا عمل آپ کو کتنا عجر و ثواب دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ اچاریہ ہے جب تک وہ بات آگے سے آگے پھیلتی رہے گی آپ کے ریفرنس سے پھیلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر دیتے رہیں گے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ یہ کھٹ کھٹا حد تو فاطمہ کی ہے آج اس وقت آئی ہے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی دیں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں اندر آ گئیں اور انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہی کہنا ہے ہمارا کھانا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں تیس دن سے آگ نہیں جلی ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں اگر تم چاہو تو پانچ بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ پانچ کلمہ سکھا دوں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ نہیں مجھے تو وہ پانچ کلمات ہی سکھا دیجئے جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئی جب اپنے گھر پہنچی تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے آئی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے یہ واقعہ حیات الصحابہ جل نمبر تین صفحہ نمبر چھپپن سے لیا گیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے پس آپ بھی ان پانچ کلمات کو یاد کر لیجئے اور آپ بھی ضرور پڑھا کیجئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے میں آپ کے لئے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ اسے کسی پیپر پر لکھ لیں تو پھر آپ اسے یاد کر لیں امید ہے میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے تاکہ میں جو بھی ویڈیو شیئر کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہوئے